بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں چکلالا کینٹ کے سٹیشن پہ تو یہ بیسیکلی راولپنڈی میں موجود ہے اور جو چکلالا کینٹ ہے اس کے پاس ہے تو ان لوگوں کو قریب پڑتا ہے یہ پلس اس میں تھوڑا کہتے ہیں کہ جی فوجی وغیر بھی یہیں سے ہی جاتے ہیں اور کافی اچھا تھا اس کی صفائی سترہی خاص خیال رکھا گیا تھا صاف صفائی بہت اچھی تھی اور یہاں پر یہ ہے کہ دھوپ وغیرہ زیادی سی بات ہے موسم کو تو ہم اس کے اوپا بلیم نہیں کر سکتے لیکن جو مجھے یہ صاف سترہ سٹیشن لگا کوئی گند نہیں کوئی کچھ نہیں راولپنڈی میں یہ موجود ہے یہ مین سٹیشن نہیں یہ راولپنڈی کا یہ چکلالا کینٹ کا سٹیشن ہے یہاں پر ٹرین تقریباً پانچ چھے منٹ رکتی سے زیادہ نہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو بھاگنا پڑے گا ٹک شپ یہاں پر ایک ہی ہے اور یہاں پر جتنی گرینری وغیرہ ہے وہ کافی اچھی تھی تو آپ سائے میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پہر کے ٹائم آ کے اندر ان کا جو ہے وہ ہال تھا وہاں پر بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں کافی سکون لگ رہا تھا یہاں پر رش وغیرہ بھی بلکل نورمل ساتھا زیادہ نہیں تھا اور یہاں پر انہوں نے ایک دماث کا لیا بنایا ہے سامنے جو ہے وہ انہوں نے سٹنگ گریہ ویٹنگ گریہ بھی بنایا ہے ٹکٹس وغیرہ بھی آپ لوگ یہاں پر پرچیز کر سکتے ہیں تو پہر آپ لوگ کو سامنے لے کر چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے اور کیا کیا انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی تو سب سے پہلے ہم یہاں چلتے ہیں سامنے جو آپ کو نیلا سا بورڈ نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے ٹیلنور والوں نے لگایا ہے اور یہاں پہ میں فونز وغیرہ چارج کر سکتے ہیں آپ لوگ سوچ وغیرہ دیئے ہوئے ہیں کیبلز وغیرہ تو مجھے نظر نہیں آئی اس کے بعد یہ سٹیشن ماسٹر والوں کا روم ہے پھر یہاں پہ آپ کو خود ہی اپنی کیبلز لگانی پڑتی ہیں لیکن جارجنگ ساکٹ انہوں نے کافی کچھ دیا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے ویٹنگ روم ہے وہاں بھی آپ لوگ کو لے کر چلتی ہوں بیچ میں ڈائننگ ٹیبل تھا سائٹ پہ کرسیاں وغیرہ اچھی سی پینٹنگز ساف صفائی بھی اچھی تھی اور واش رومز دے میل فیمیل دونوں الگ باہر لکھا تو تھا کہ ائر کنڈیشنڈ ہے لیکن ائر کنڈیشنر مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ فیمیل اور فیمیل کے واش رومز الگ الگ ہیں وہ بھی ساف سترے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس تھوڑا بہت پیسنجرز وغیرہ نے گند ڈالاوا تھا وہ بھی جوتوں کا گند لیکن ویسے انہوں نے ساف صفائی کا خاص خیال رکھا ہوا ہے نماز کا بھی انتظام تھا تذبیر وغیرہ یہاں پہ تھی چاہے نماز دیکھنے پڑی ہوئی ہے کہ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں نماز ونڈوز وغیرہ اوپن کی ہوئے مجھے ہنڈر پرسنٹا ہوں ساف صفائی بہت پسند تھی یہاں کی میں جھوٹ بولوں کہ جتنی یہاں پہ کلینلی لیس میں نے دیکھی ہے وہ بہت اچھی لگی جس کی وجہ سے یہاں سکون بھی آ رہا تھا گرینری دوسری نمبر پہ بہت اچھی تھی تو کچھ انہوں نے ہمارے ملک کے لحاظ سے پینٹنگز لگائی ہوئی ہے ٹیبلز وغیرہ تھی کچھ اور اس کے بعد یہ آ گیا تھی پریئر ایریا یہاں پہ میل کے لیے ہے فیمیل اندر پڑھ سکتی ہیں نماز اور وزو کا بھی یہاں پہ سیکشن وغیرہ انہیں بنایا ہوئے اس کے بعد ہم دوبارہ باہر آتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ موتیا بھی لگا ہوا تھا which is my favorite flower اور پھر وہی گرینری آگئی جس نے مجھا یہاں بہت متاثر کیا بس ایک ہی ڈراب ہے کہ سٹیشن کا جو سٹیشن پہ گاڑی آتی ہے وہ پانچ منٹ کے لیے آتی ہے ابھی جہاں ہم جا رہے ہیں وہ لاہور تھا تو راولپنڈی سے لاہور جانے کے لیے جو سٹیشن ہے یہاں پہ وہ بڑے سٹیشن سے گاڑی ہو کر آئے گی اگر یہ لوگ اور سے راولپنڈی آئے گی تو پہلے پھر یہ رکے گی چھکلالا کینٹ کے سٹیشن پہ جہاں پہ آپ لوگوں نے اترنا ہے یہ ایک فائدہ ہے اتر جائیں کم سمان ہے آپ کا تو کیونکہ یہاں پانچ منٹ ہی رکے گی اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو بس تھوڑا سمان یہاں لے کر آئے تاکہ جلدی سے چڑھ جائیں ورنہ پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی تو ہم لوگ اب تھوڑا اور آگے آگے تھے پوچھ پاچھ کے کہ کون سا والا ڈبا ہے جس میں ہم نے بیٹھنا ہے اسی لحاظ سے تھوڑا ہاں مدری آگے آگے تاکہ ہمیں کسی اور ڈبا سے چڑھنا نہ پڑے تو آپ لوگ ہی پوچھ لیجائے کہ کون سا ڈبا کہاں پر آنا ہے تاکہ آپ لوگ وہاں پر بیٹھ سکیں اور کھڑے اس کے سامان وہاں رکھ سکیں ان کے پاس کم سامان ہے وہی جلدی چڑھ سکتے ہیں زیادہ لوگ ہیں تو ایک ایک تھلا ہر بندہ پکڑ لے پیارا اور بہت خوبصورت سٹیشن لگ رہا ہے اور پل بھی یہاں پر تھا اور ٹک شاپ صرف ایک ہی ہے ایون دو یہاں پر گرمی بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی جو گرینری ہے اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا بہت تھنڈک تھی اس وقت تقریباً چار سارے چار بجے کا وقت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ڈھل رہا ہے لیکن گرمی بھی پر زور پڑ رہی تھی میرے حساب سے یہاں پر تھوڑا سا اور سٹی ہونا چاہیے کم از کم دس منٹ کا وہ سامنے سے ایک ٹرین آ رہی ہے تو آپ اس کو انجوئے کریں جب ٹرین آتی ہے تو بہت زور و شور سے آتی ہے اور یہ ہماری ٹرین ہی تھی لیکن ایڈیلی ریکویسٹ ٹو جو ان کا محکمہ ہے ان سے کہ پلیز یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ٹائم رکھیں کیونکہ ایک تو مجھے سٹیشن بہت پسند آ گیا ہے لیکن یہاں سے چڑھنا بہت مشکل ہے تھوڑا سا زیادہ دس سے پندرہ منٹ کا یہاں پہ سٹے ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے چڑھ جائیں بہت مشکل ہوئی تھا زیادہ میں نے یہاں پر جن لوگ کو دیکھا وہ سٹوڈنٹس اور کالج والے ہی تھے جو لے ہو جا رہے تھے اور پھر ہم سٹیشن میں بھاگ بھاگ کے ادھر اسم گاڑی میں بیٹھ گئے اس کے بعد یہ چل پڑی اور لغور کی طرف روانہ ہو گئی اور میں آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہوگا نیکس ریویو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ